ایک بیان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ کو لگے گا شاید میں فٹری سے ہٹ رہا ہوں لیکن خاطر جمع رکھیے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بلکل بیٹوین دی لائنز کہہ رہا ہوں تھوڑا سا سمجھئے شاہ محمود قریشی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے ڈیل سال میں بہت کچھ سیکھا ہے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ بھارتی اقدامات کے باعث کشمیر میں چھے ماہ میں لاکھوں افراد بیرزگار ہوئے اتحاد بین المسلمین کے دائی میرے وزیر خارجہ فرما رہے ہیں دوبارہ سنیئے کشمیر میں بھارتی اقدامات کے باعث چھے ماہ میں لاکھوں افراد بیرزگار ہوئے اب دل تھام کے بیٹھئے ایک رپورٹ ایک بائی لائن تین جید صحافیوں کی یہ بتا رہی ہے کہ ایک سال میں حکومت مملکت پاکستان میں مملکت خداداد میں ایک سال میں دس لاکھ افراد بیرزگار ہو چکے ہیں دوبارہ آئیے کشمیر میں بھارتی اقدامات کے باعث چھے ماہ میں لاکھوں افراد بیرزگار پاکستان میں ایک سال میں دس لاکھ لوگ بیرزگار لیکن یہ دس لاکھ کی اطلاع بھی چیلنجبل ہے پوچھ یہ کیسے وہ ایسے کہ ایک اور بیان میرے سامنے موجود ہے انتہائی خوفناک جس کو میں کہہ رہا ہوں اور وہ ہے صدر موظم کا صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب فرماتے ہیں کہ حکومت کو مافیا آٹا بہران کی ذمہ داروں کو فارغ کرنا ہوگا اور اس کے لئے ہمت کرنی ہوگی عارف علوی صاحب کا مزید کہنا تھا کہ دو سال میں بائیس لاکھ لوگوں کا بیرزگار ہونا باعث تشویش ہے کشمیر میں چھ ماہ میں لاکھوں افراد بیرزگار بھارتی اقدامات کے باعث رپورٹ بتا رہی ہے ایک سال میں پاکستان میں دس لاکھ لوگ بیرزگار صدر موظم کا بیان میرے سامنے اس وقت موجود ہے ملک کے موقع روزنامے کی اس وقت ویب سائٹ پر یہ بیان ہمارا مو چڑھا رہا ہے بائیس لاکھ لوگوں کا بیرزگار کیا جانا باعث تشویش ہے سیڈ بیلٹ باندھ لیجئے صورتحال بڑی سنگین ہے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ نورو لارفین صاحب ولی ہو گئے ہیں اور پیشگوئیاں بھی کرتے ہیں اور یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو دیکھ رہے تھے کہ آپ گاڑی میں ہیں اب آپ ایک ولی کے پروگرام میں آ گئے ہیں ولی اللہ کے پروگرام نتیم قریشی صاحب حضور والا شاہ محمود قریشی صاحب مضمت فرما رہے ہیں اور کرنی بھی چاہیے کہہ رہے ہیں کہ بھارتی اقدامات کے باعث کشمیر میں چھ ماہ میں لاکھوں افراد بیرزگار ہوئے اب دل تھام کے سنیے کشمیر میں چھ ماہ میں لاکھوں افراد بیرزگار ہوئے ایک رپورٹ بائی لائن ملک کے سب سے بڑے نیوز چینل کی نیوز جس سے جاری ہونے والی وہ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں ایک سال میں دس لاکھ لوگ بیرزگار ہوئے لیکن ابھی بہت کچھ ہے جو آپ کچھ ہلنا ہے اب سنیے صدر معظم جناب محترم عارف الوی صاحب فرماتے ہیں دو سال میں بائیس لاکھ لوگوں کا بیرزگار ہونا تشویش ناک ہے حضور والا کشمیر میں تو ہم بات کریں گے کشمیر کا جواب مجھے نہیں چاہیے یوم کشمیر ہو چکا ہم آگے بڑھیں گے ذرا سر دو سال میں بائیس لاکھ صدر معظم کہہ رہے ہیں ایک اتنا بڑا جریدہ ہے ایک اتنا بڑا روزنامہ ہے ایک اتنا بڑا چینل ایک اتنے صافیوں کا جائیے صافیوں کا پینل وہ بتا رہا ہے کہ دس لاکھ لوگ ایک سال میں بیرزگار ہو گئے معاشی خوشالی معاشی بہتری کے دعوے اپنی جگہ حضور والا کچھ کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں نرول عرفین صاحب میں آپ کو ایک چیز ارز کر دوں پہلے تو میں آپ سے ریکویس کروں گا کہ خدارہ آپ کشمیر کے حالات کے ساتھ پاکستان کے حالات بیچ نہ کریں شاہ محمود قریش صاحب نے بلکل ٹھیک کہا اور نہ ہی کشمیر ہمارے لیے کسی بھی حوالے سے کوئی اتنی غیر سنجیدہ بات ہے کہ ہم اسے ٹاپک میں اس طرح سے لے کہ جیسے ہم نے کوئی خدا نہ خواستہ سرسری خبر دینی ہے کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے پوری دنیا سے واقف ہے اور لوگ دیکھیں گے اور بلول عرفین صاحب کی ساتھ میرے سوال کو سکپ نہیں کریں گے آپ نے وعدہ بھی کیا تھا سر صدر موظم کی بیان پر آئیے نہیں میں سکپ نہیں کر رہا میں سکپ نہیں کر رہا میں صرف یہ ضرور ارض کرنا چاہتا ہوں ہمیں کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم پر صداعے احتجاج بلند رکھنی چاہیے شاہ محمود قریش صاحب نے بلکل ٹھیک کا پوری دنیا کو اس پر ضرورت ہے کہ وہ توجہ دے اب میں آپ سے ارز کر دوں میرے بھائی پاکستان میں جو حالات رہے پاکستان 20 سے 30 سال دہشتگردی کی چکی میں پستا رہا پاکستان میں جو لوگ اقتدار میں رہے ان کی میں مجھے ہمیشہ یہ بات کہنے پر بڑی بہتکلیف محسوس کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں جنہوں نے اپنی ایکانومی کو اپنے نیچرل ریسورسز کے تھا جوڑا جنہوں نے اپنے خدادات صلاحیتوں کو جو اللہ تعالی نے ان کو صلاحیتیں دی کسی ملک کو آئل دیا کسی کو کسی کو اگریکلچر دی کسی کو اور چیزیں دی پاکستان میں ہماری اگریکلچر کبھی ہماری انڈسٹری کے لیے ہم نے گورنمنٹ سطح پر اس کو کبھی کو انڈسٹری نہ سمجھا نہ پلان کیا پاکستان نے جن حالات میں پاکستان تھا آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں آپ باشا اللہ ایک ایسے ایسے انکر کے طور پر پورے ملک میں اس وقت جانے پہچانے جاتے ہیں جس نے اس بات کا بلکل پلانڈ ایک ٹھیکہ لے لیا کہ آپ نے کسی اچھی چیز کو نہ اس پر بات کرنی ہے نہ اس کو ڈسکس کرنا ہے چونکہ اب آپ آپ کا پروڈکٹ ہے یہ آپ کی پروڈکٹ سیلنگ بنتی ہے اس سے کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو ڈسکرس کرنا ہے جو لوگوں کو ناؤمیدی کی طرف لے کر جائیں آپ لوگوں کو یہ بتانے پر بالکل تیار نہیں ہے کہ سیاسی تنہائی کا شکار ایک ایسا ملک جس کے پروڑوسی بھی اس کے ساتھ کھڑے ہونے پر تیار نہیں ہے آج الحمدللہ ناصر اسلامی بلوگ میں میں بہت اران سے آپ کی گفتگو سن بھی رہا ہوں سمجھ بھی رہا ہوں لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ کون سی خفت نکالنا چاہ رہے ہیں اتنی لمبی جو آپ نے توالت اختیار کی تھی جو سفر اختیار کی الحمدللہ میرے پروگرام میں شرکت کے لیے میں خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اس جذبے کا لیکن ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ میں آپ سے نام پوچھ رہا ہوں آپ مجھے شناختی کارڈ نمبر بتا رہے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں حضور والا کہ یہاں یہ جو ہوا ہے اس کا جواب بھی یہ پہلے آپ کشمیر میں چلے گئے کشمیر آزاد کرایا آپ نے اس کے بعد پھر آپ نے آ کر کہ میرے کندوں پر نازو کندوں میں آپ نے یہ کہا کہ میں جمہوریت کے خلاف سازش کر رہا ہوں مطلب آپ کیا چاہتے ہیں میں سلام صاحب کر کر کہ کھڑا ہو جاؤں اور آپ کے شان میں آپ کی قصیرے پڑھوں سر یہ مجھ سے ہوگا نہیں کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں پورے ملک میں ایک ایسے شخص کی طرح جانا جاتا ہوں جس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ میں حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کروں گا حضور والا میں اس کو یہیں درد کیے دیتا ہوں اس بیان کو میں یہیں دفن کیے دیتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے آپ صرف اور سے پوائنٹ سکورنگ پولٹیکل انفورچنٹلی کر رہے ہیں میں بہت احترام آپ کا میرے دل میں ہے لیکن آپ میرے سوال کو گھومانے کی غرض سے صرف میرے خلاف بلاوجہ کا ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں سانو کی مجھے کہہ لینے دینا آپ نے پہلے دہشتگردی کے خلاف جنگ کا سارا لیا دہشتگردی کے خلاف جنگ جو تھی وہ نواز شریف اور عاصفانی زرداری دور میں تھی وہ لوگوں نے جھیلی اور اس سے باب جنگ قتم ہو گئی آپ اپنا جواب دیجئے آپ میرے خلاف پرچا کاٹ رہے ہیں جب چڑیاں چک گئیں کھیت اب ہے عمل کا وقت مطلب عمل کا وقت تو ڈے ون سے تھا ٹھیک ہے پہلے سو دن بڑے مشکل ہوتے ہیں ظاہر ہے آپ کو اپنی سمت کا تعیون کرنا ہوتا ہے اس ایک عمل میں اگر کوئی مشکلات ہوئی یا ناکامی ہوئی یا جزوی ناکامی ہوئی یا جزوی کامیابی ہوئی وہ ٹھیک ہے لیکن کیا یہ جو بڑے فیصلوں کا اندیا دیا جا رہا ہے ان بڑے فیصلوں سے عوام کو حقیقی معنی کوئی ریلیف محسر آئے گا کیونکہ اس وقت اپوزیشن جتنی فرنڈلی ہے اور جتنی بے دانت کی ہے یا کاغذ کی کہہ لیجئے یا خپڑے کی کہہ لیجئے وہ آپ کے اپنے اوپر ہے اس کے باوجود بھی حکومت کچھ کر نہیں پاری کیوں وجہ کیا ہے سر جتنے اطاعت گزار آپ لوگ چل رہے ہیں مطلب یہ تو تاریخ ہے اور ندیم قریشی صاحب نے تو جو بات کی وہ تو میرے سمجھ نہیں آئے بھائی آپ کیا کشمیر کشمیر کر رہے ہیں کس کو آپ کشمیر کا کہہ رہے ہیں اگر آپ کو کشمیر کا پکر ہوتا تو آپ علی امین کو کشمیر کا وزیر بناتی جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کلبوشن یاد ملک اندر ہے کہ چلا گیا ہے اگر آپ کو کشمیر کا پتا ہوتا تو آپ اس دن میں مریم نواز کو گریبتار کرتی جو کشمیر کیلئے ایک اجلاس ہو رہا تا متفقہ اجلاس ہو رہا تا سینٹ اور قوم اسم لی کا اگر آپ کو کشمیر کا پکر ہوتا تو جس دن کشمیر میں عید کی دن اپوزیشن اور گورنمنٹ اکٹے ہو گئے آپ نے عدی پریال کو جیل بیج دیا جس دن پارلیمنٹیرین کشمیر پہ اکٹے ہو گئی تمام پارٹیوں کا اپوزیشن اور حکومت کی تو آپ نے خرششاہ کو پکڑ لیا تو آپ کس کو کس کو یہ کشمیر کا آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر اور آپ لوگوں کو کشمیر کا اتنا پکر ہے یہ حکومت یہ معیشت پہ اس کا کنٹرول نہیں ہے انہوں نے ٹیکس کلیکشن پورا نہیں کیا